اسلام علیکم فرینڈز کیا سیاں؟ آپ سب ٹھک ٹھا گیا ہے تو میں اطلب ہوں ٹھک ٹھکے کہ انجھٹیسانٹ اور گلاز کے اندر آپ کو پھر سے بلکم خوش آمدید تو آج ہم آپ کو جل کوڈ کا طریقہ بٹائیں گے ایٹ و زر جو ہے جل کے اندر کیا کیا چیز جلتی ہے کیا کیا چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو کس طرح کا جل ہونا چاہیے تو وہ ایٹ و زر ہم آپ کو طریقہ دائیں گے بہت سارے بھائی ہیں خاص طور پر اقتبال سے بھائی ہیں انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا کہ جل کیسے بناتے ہیں تو ایک جو ہے بلوچستان سکھ بھائی تھا ان کا طبق تھا انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ سمپے کال کرتے ہیں کبھی وٹس اپ پہ میں سے کرتے ہیں ایک سار ہمیں بتا دیں کہ جل کوٹ کیسے بنتا ہے تو یہ ویڈیو وہ ان کے لئے اور خاص کر ان کے لئے بھیا اور میں نے سوچا کہ اس طرح کے یہ جو بھائی ہیں ان کو نہیں تھا پتا تو اس طرح کے پتہیں کتنے اور ہوں گے جن کو نہیں تھا پتا جل بنانے کا طریقہ ٹھیک ہے ویڈیوز تو بہت لوگوں بھی ہوتی ہیں چاہلیں جی ان کی نے تو ہماری ہماری نہیں تو کسی اور کی جو ہے ان تک پہنچ جائے گی تو اس لئے آپ سے یہ ہی روکیسٹ ہے کہ چینل بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو آپ نے لازمی شیئر کیا کرنے کہ یہ جو ہے بھائی ابھی یہ تھے ان کو نہیں تھا بتا بھی تا کہ ان کو ویڈیو نہیں ملی ٹھیک ہے جرگوٹ بڑھنے والی لوگوں کی تو اسی طرح یہ پہنچ جاتی ہے شیئر کرتا تو ان تک پہنچ جاتی ہے تو یہ آپ سے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو لازمی شیئر کر دے کریں اور کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس کر لیں میرا وٹس اپ نمبر ہے ٹھیک ہے اس پہ کام کونٹکٹ کر سکتے ہیں سن پہ کال کر سکتے ہیں میں آپ کو جو ہے انشاءاللہ ضرور اس کو رسپونس دوں گا کال میں وہ کھاتا ہوں لازمی کیوں میں جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے میں نے کوئی بھی مجھے کہہ دے کہ میں کال نہیں کھاتا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنے نمبر دے دیتے ہیں انسٹا پہ آجائیں انسٹا پہ آجائیں صرف فائلور بڑھانے کے لیے اس طرح کلی ازمات ہیں بہت نہیں کرتے جو اپنے فائلور بڑھانے ہیں انسٹا پہ آجائیں اور فیس بک پہ آجائیں اس طرح بس بات انہوں نے سم پہ نہ وٹس اپ پہ کرنی نہیں ہوتی تو ایڈیسن فرمک گلاس انشاءاللہ آپ کی فزمز میں حاضر ہوگا تو ضرور آپ کو جواب دے گا انشاءاللہ آپ کی مرض کرے گا تو چلنے جی ویڈی سٹارٹ کر لیتے ہیں جی تو فرنڈز ہمیں جیل کوٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز دوسرا آپ کو چاہیے جو کلر جس کلر کا ہوگا کلر یہ دیکھیں چوکو برون ہے تو شاید آپ کو نظر آ رہو اچھے طریقے سے چوکو برون ہے جو بھی آپ کلر لینا چاہیے وہ آپ کی پاس کلر ہونا چاہیے اس کے بعد یہ ہے کیلشیم پورڈر کیلشیم پورڈر ہے اس کو کہتے ہیں ایروسین بھی ہوتی ہے ایروسین ڈالنا چاہیے ایروسین ڈال لیں ہم آج کیلشیم پورڈر کا آپ کو جر بنانا سکھائیں گے تو اس کے بعد یہ ریزن ٹھیک ہے یہ چیز ہوتی ہے چاہیے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ڈریل مشین ہے ٹھیک ہے چک کر لیں اور اس کے پر ہم نے خود ساکتا ہے یہ خود تیار کیوئی ہماری مدانی ہے جس کا کہتے ہوں ٹھیک ہے یہ آپ نے بنا لینی ہے یہ اس کا کام جو ہے لازمی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے لازمی استعمال کرنی ہے تو تو یہ آپ نے بنا لینی ہے کسی سے بنا لیں یہ ہی دیکھیں جب ہم اس کو یہ یوں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا آپ نے جو ہے لازمی سال سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس قبارٹی کے اندر ریزن ڈالنا ہے ریزن ڈالنا ہے جی ریزن ہم نے ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک مند بعد بتانا بھول گیا قبارٹ ٹھیک ہے قبارٹ بھی آپ کے بعد لازمی ہے ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اگر یہ تیس کلو ریزن ہے نا ٹھیک ہے آپ نے تیس کلو کا جل بنانا ہے تو آپ نے ستر سے سو گرام تک آپ جل ڈال سکتے ہیں تو ہم جو تین کلو کا بنا رہے ہیں تین کلو کے ہمارے صرف آپ جائے ہیں ایک ڈکان ہم نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کے اندر ایک ڈکان ڈال دیا ہے یہ تین کلو کا جل بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے لگانی ہے یہ گرینڈر چلائیں گے ڈرینڈر چلائیں گے اب ہم اس کو مک کریں یہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے جو ہے جب قدر ہم نے جو بھی بنانا وہ قدر ڈالنا ہے اس کے اندر اس کے اندر ریزن کے اندر آپ نے جو ہے رنگ ڈالنا ہے کہ جل آپ کا جو ہے کورنگ کر لی اچھے طریقے سے ٹھیک ہے نہ زیادہ گڑا ہو نہ زیادہ کم نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ کم نہیں ڈالے گا تو پھر کبرنگ نہیں کرے گا رنگ ڈال کے پھر ہم اس کو مکس کریں گے اچھا جی رنگ کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد جو ہے آپ نے کیلشیم پورٹر ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے اچھا جی آپ بھی سوچ رہا ہوں گے کہ یہ جو ہے ابھی تین کلو کے جیل میں لانا ہے اور کیلشیم پورٹر ہم نے کتنا ڈالیں اس کے اندر تو یہ دیکھیں آپ نے دو کلو تقریباً دو کلو ہونا چاہیے تھوڑا سو اپا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے اندر ایک کلو جا ہے کیلشیم پورٹر اور اس کے اندر آپ نے لازمی ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو چلنے جی یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہمارا جیل بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ نے جو ہے اتنا کرنا ہے کہ پتلا نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ ایک گاڑا بھی انہوں نے چاہیے درمیان نہ سائز ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہاتھ چلاتے ہوئے جو ہے سردیوں میں خاص طور یہ جو ہے مسئلہ بناتا ہے پھر ہاتھ نہیں چلتا برش نہیں چلتے اتنا کم از کم آپ کا جائل کوڈ ہونا چاہیے چلیں جی امیت کرتا ہوں کہ آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس آپ نے لائک اور شیئر جروع کرنی ہے اور چینل سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پیس